موسیقی 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 ربشکار میں ہوں معروف رضا ہر ہمتے کی طرح اس پار بھی میرے ساتھ خاص شخصیت موجود ہیں اور میں خود موجود ہوں دیو بھومی یعنی کہ اتراکھنڈ اتراکھنڈ کی راجدانی دہرہ دون میں اور میرے پاس ایک بہت دگج نیتا بیٹھے ہیں جو پور منتری رہے اور میں یوں کہوں کہ بہت کم عمر میں وہ سیاست میں آئے منتری بنے اور اب جو ہیں وہ کانگریس میں میں بات کر رہا ہوں ہرک سنگھ راوت کی آپ کا سواگت ہے تو سیدھی سی بات کیونکہ ایک دم سیدھی بات کرنی ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ حرک سنگھ راوت آپ پہلے کبھی کانگریس میں کبھی بی جے پی میں حالکہ آپ کا نام حرک ہے حرن کرنے والا تو کیا کبھی بی جے پی کو حرن کر کے کانگریس میں آ جاتے ہیں کانگریس کو حرن کر کے بی جے پی میں آ جاتے ہیں دیکھیں میں شروع سے بھارتے جنتہ پارٹی میں تھا میں بدیارتی پرسد سے میں نے اپنی رانی تھی 1980 میں شروع کی اور بھارتے انتہ پارٹی کے بھیبین پدوں پر رہتے ہوئے جلہ دکھرا پارٹی کا رام جنم ماندولن میں بہت سکریہ سنجھک تھا اور نبی میں جب میں چناؤ لڑا ستائیس سال کی عمر تھی اور میں نے کانگریس اور تمام لوگوں کو بری طرح سے ہرا کر ادھان سمجھ پہنچا اور پہلی بار میں منتری ہو گیا پھر جب اترا کھن کان دو پھر دوسری بار جب 93 میں چناؤ ہوا میں پھر پاڑی سے چناؤ لڑا بھارتے جنتہ پارٹی سے اور چناؤ جیت کیا جب رانیات سنگھ جی گھومتے نگر سے لخنوں سے چناؤ آر گئے تھے تو میں چناؤ جیتا ہوں اس وقت دی جیتی آپ اور راج نرمان کو لے کر اس وقت ملائم سنگھ جی مکہ منتری تھے مائے ہوتی کی ملی و جلی شرکار کی تو بیدان سوا کے اندر راجے کو لے کر میں نے جو لڑائی لڑی ہے اور سڑکوں پہ لڑی ہے تو بھارتے جنتہ پارٹی چھوڑنے کا وہی کارن بنا کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے نرطو تو چاہتا تھا کہ میں راجے کی لڑائی کو بھارتے جنتہ پارٹی کے بینر پہ لڑوں نہ کہ کوئی سویت سنگھر سمیتے کا دھرنا ہو رہا ہے نوجوانوں کا دھرنا ہو رہا ہے اس پہ نہ جاؤ اور اس کے کارن وہ بیواد بڑھتا چلا گیا اور مجھے بھارتے جنتہ پارٹی چھوڑنے پڑی اور میں اس میں کسی رانیتی دل میں نہیں گیا اور راجے نرمان کو لے کر میں نے دلی میں جنتر منتر پر انیس سو چارانے میں جو دھرنا دیا تھا جب دوہزار میں راجے بن گیا تو وہ میرا دھرنا راجے نرمان کا جو دھرنا تھا جنتر منتر پر دھائی تین سو لوگ وہیں رہتے تھے وہیں سوتے تھے ان کا پوچرل ایڈرس بھی جنتر منتر ہوتا تھا ماں کے پیڑشم کانگریسی بی جے پی یوکے ڈی یا کسی دل کے کارنکٹہ کے روپ میں پیدا نہیں پہلی جمہدار ہے ہماری اپنی دیو بھومی کے لیے دوسری جمہدار ہے ہماری دیش کے لیے اور تیسری جمہدار ہے ہماری پارٹی پارٹی کے لیے اس لیے لوگوں کی سوچ ہے میری سوچ میں اس معاملے کو لکر انتر ہے جی جی وہ دیکھو انتر دنسو دیکھتا بھی نظر آتا ہے سافطہ سے لیکن ایک ایک ویکتی الگ الگ پارٹیوں میں ان کی الگ الگ نیتیوں کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو سما پاتا ہے جب ایک اس طرف ہوتے ہیں تو آپ اس دل کی مخالفت کرتے ہیں جب آپ اس طرف ہوتے ہیں تو آپ اس دل کی مخالفت کرتے ہیں تو آخر ایسے میں ایک وقت اپنے آپ کو کہاں ٹکا پاتا ہے دیکھیں سبھی جانتی دلوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو اچھا ہوتا ہے دل بنے چاہے چھتر دل بنے چاہے راشت دل بنے اس کا جب شمیدان لکھا جاتا ہے اس کا جب مینوفیسٹو لکھا جاتا ہے تو جن ہیت کا ہوتا ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بجروں تک کے کلیان کا ہوتا ہے پردیس اور دیس کے بکاس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس اپنے مینوفیسٹو پر اپنے سمیدان پر اپنے دل کے جو انہوں نے بنایا ہے اس پر جب وہ نہیں چلتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دم گھٹ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی وچاردارہ میچ نہیں کر رہی دیکھیں گیتہ ہے گیتہ آپ پڑھو گے تو الگ ارث نہیں کر نکال لے جاؤ گے وہ گیتہ ارث نہیں پڑھے گا الگ ارث نکال لے گا تو ہم اپنی پارٹی کے کئی بار جب پارٹی کے صدانت پارٹی کے جو آئیڈلوجی ہے وہ بلکل اچھی ہوتی ہے لیکن جب اس آئیڈلوجی میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ستہ چلی جاتی ہے جب رام کرشن کے ہاتھوں میں وہ ستہ جاتی ہے تو مکت کے دوار بن جاتی ہے جو سور تلسے کے ہاتھوں میں جاتی ہے تو بھکتی کا پرٹی بن جاتی ہے اور وہی ستہ جب اندرہ داندی جی کے ہاتھوں میں آتی ہے تو وہ ستہ کا پرٹی بن جاتی ہے اور وہی ستہ جب کمجور ہاتھوں میں جاتی ہے تو وہ ستہ بن جاتی ہے اور جب وہی ستہ جب ہور کھرام ہاتھوں میں جاتی ہے تو وہ ویناس کا پرتیق بن جاتی ہے آپ نے ویناس کی بات کی شکتی ہوگا لگ لگ روح بتائیں لیکن کیا لگتا ہے آپ ایک دگج نیتا رہے لگتا ہے آپ جیتے رہے پچھلی بار ایسا ہوا اور آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ صاحب مجھے جہاں مرضی سے کھڑا کر دو میں ہر جگہ سے جیت سکتا ہوں لیکن آپ نہیں کھڑے ہوئے آپ نے اپنی بہو کو کھڑا کر اور وہ ہار گئی دیکھیں ایک تو میں اس بیدان سوا سے بہت سمیسے ٹچ میں نہیں تھا دوسرا جب میں اچانک دیکھیں اگر پانچ سات دن بھی مجھے سمبھلنے کے لئے ملتے ہیں جیسے مانا بھار جنتہ پارٹی کو میں اپنے پلاننگ سے چھوڑ دا تو میں ساری نیتیں اس حساب سے بناتا یعنی کہ آپ کو سمیں نہیں دیا گیا اچانک مجھے پارٹی نے نکلا اور کانگریس نے سملت ہونے میں سمیں لے لیا آردس دن ہمارے خراب ہو گئے اب آپ سوچو کہ جس دن نومنیشن کرنا تھا پوری میں ہم اس دن آ رہے ہیں اس دن بھوٹرلیس نکلوا رہے ہیں کون بلوک ادھک چھے اس کا نام ڈھونڈ رہے ہیں وہ حال تو پوری کانگریس کر رہا وہ پورا چناؤ آپ کے سامنے رہا دوسری چیز کیا ہو گئی کہ وہاں اتنے کنڈڈ تھے جو پارٹی کانگریس کے امیدوار تھے تو کئی نہیں کہیں ان لوگوں نے بھی ڈیمیج کیا اور بیجی پی نے تو کرنا ہی تھا کیونکہ میں بیجی پی سے نکلا تھا تو بیجی پی نے بھی پوری طاقت لگائی میری بھو کو ہرانے کے لئے اور پھر دوسرا ایک چیز ہوتی ہے جو میں آپ کو جو اندر کی بات بتا رہا ہوں یہ نہیں بتانی چیز ہے لیکن ایسا ہوتا ہے جب میں خود لڑتا ہوں تو سکر لگتا ہے دیکھو تھوڑا سا سوارتیت ہوتا ہے بیسیکلی ہومن نیچر سیلپیس نیچر لاک کوئی کہے لاک کوئی کہے بہت پروپکاری کوئی کہے لیکن اپنے بچے میں اور دوسرے بچے میں انتر ہوگا کی نہیں بہت انتر ہوتا ہے لاک کے اوگنے سامنے ہم سب کے بچوں کو ایک جیسے سمانتے ہیں ٹھیک ہے تو جب میں خود لڑتا ہوں چناؤ تو لوگوں کے من میں سوارت ہوتا ہے کیرکسنگ جی لڑیں گے تو مکھمتری بن جائیں گے منتری بنیں گے تو ہمارے کام ہوں گے تو یعنی وہ ریسپونس لوگوں نے آپ کی بہو کو نہیں دیا جو آپ کو ملتا دوسرا کہ چاہے بھاچپا کے لوگ تھے چاہے کومرس کے لوگ تھے ان کو لگا بھی یہ نئی لڑکی ہے ٹھیک ہے جیت گئی تو تیس پیتے سال ہمارا پورا بسترا ہم بیدائیگ بننے کا سپنا ہمارا نہیں پورا ہوگا ان کا سیاسی بھوشے اٹک جائے گا تو اس میں یہ ساری شکتیاں وہ کوکٹیل بن گیا اس کوکٹیل نے جو ہے ہرک سنگھ کو لگڑی دے دی اور وہ کوکٹیل بن گیا اور دوسرا میں اتنا ٹائم نہیں دے پایا کیونکہ میں چناؤ نہیں لڑ رہا تھا پارٹی سے میں نے منع کیا تھا چناؤ نہیں لڑنے کے لئے ٹھیک ہے تو میں آردس ویدان سوا میں میں نے دورک کیا تو میں اس ویدان سوا چھتر میں مسکل سے تین یا چار دن دے پایا ٹھیک ہے اچھا ایک بڑا سوال یہ ہے کیونکہ آپ جیسے بڑا نیتا بی جی سی پی سے کانگریس میں آتا ہے اور پھر بعد میں بہت کو کھڑا کرتا ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کیا لگ رہا ہے کہ کیا آپ کا اپنا جو سسٹینیبیلٹی ہے جو بھوش ہے راجنی تک وہ کانگریس میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ ابھی دو ہزار چوبیس کے چناؤ آنے والے ہیں دیکھیں میں نے جب بی جانسوا چناؤ تھا سمیتھوا تھا کانگریس میں تو میں نے کانگریس کے نیتاؤں سے کہا تھا میں بی جانسوا چناؤ نہیں لنا چاہتا ٹھیک ہے یہ بات میں نے بھاڑپا امیت ساجی سے بھی کہی تھی پردھارمند سے بھی کہی تھی جو ترمدیس میں منتری رہ گیا ہو اور جو سمیتھ گھرام پردھان رہا ہو لیکن بیچ میں آواز یہ بھی آئی تھی کہ آرکھ سنگھ شاید اس لئے نہیں لڑے کہ انہیں معلوم ہے کہ بھی بی جی پی سے آئے ہیں تو نہیں میں نے بھاڑپا میں بھی کہا تھا آپ بعد میں مجھ پہ دباؤ ڈالنے لگے کارکرتا کانگریس میں جب میں سم لیت ہو گیا کہ آپ دوہلہ لڑ لو چوکٹا کھال لڑ لو تو میری حمد پھر پارٹی سے گھلنے کی نہیں ہوئی کہ وہ میں لڑنا چاہتا ہوں دوہزار چوبیس کا چناؤں ہے سامنے اور بہت مہتوپون چناؤں ہے دیو بھومی کے لیے بھی آپ کے لیے بھی لیکن ایک دوند پھر اس سے شروع ہو گیا ہے کہ ہری دوار سے آپ بھی سیٹ مانگ رہے ہیں اور ہردہ بھی مانگ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے ٹیسل ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ میں نے جو میرے من میں ہردوار سے چناؤں لڑنے کی بات آئی کیونکہ میں جب کوردار آ گیا چناؤں لڑنے کے لیے تو ترائی ہو گیا پوڑی جی لے کے ترائی میں اور اب پچھلے میں دوہزار سات سے بارہ میں ڈویلہ سیٹ پر بہت تیاری کر رہا تھا بعد مجھے پارٹی نے رودر پر آگٹی کر دے دیا جو میں بپکش کا نیتا تھا تو میرے من میں اب بھی یہ بات آئی کہ پوڑی سے کیونکہ پچھلے بار بری استعت میں جب پارٹی تھی تو مانیس کھنڈوڑی جی چناؤں لڑے نینتال سہری ساؤں جی لڑے تو اب ایسے استعت میں میں پوڑی سے کہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے ٹیری سے کہوں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں جو چناؤں لڑے تھے دربا کے سبب اس دنیا میں نہیں آمریز جی مجھے لگا کہ یہ سیٹ دوہزار انیس میں کوئی نہیں لڑا اس سیٹ پر جو ہے لڑے وہ نہیں ہیں تو اس پہ دوسرا کہ اس سمیں میری گھتویدیاں جو ہیں وہ دھرمپور ڈوہیلا میں چاہے ہمارا گھر ہو چاہے ملنا جلنا ہو وہ دھرمپور ڈوہیلا ویدانسوار اس کیس میں ہر دوار میں بہت زیادہ گھتویدیاں تیج ہیں تو انہیں ایک دم سیدھی بات یہ کہے کہ ہر اکسی درامت کی جو نظر ہے وہ ہری دوار اس سیٹ پر ہے ہم انہیں پارٹی سے کہا ہے دیکھیں یہ نیندہ تو پارٹی کریں گے کہ کس کو کہاں سے لڑائیں گے چناؤں لیکن پارٹی سے ہم اپنی لوگ تنتر ہے پارٹی سے ہم اپنی بات تو رکھ سکتے ہیں تو ہم نے پارٹی سے اپنی بات رکھی ہے کہ اگر آپ چناؤں لڑانے کے لئے سوچتے ہیں کہ ارکسنگھ کو بھی چناؤں پارلیمنٹ کا لڑانا ہے تو میرے دلی اچھا ہر دوار سے لڑنے کی باقی کل وہ نہیں لڑاتے ہیں یا دوسرے تو کیا کہیں گے اگر نہیں لڑاتے پھر آپ کا سمجھ اس کی صدی ہوگی کام کریں گے چناؤں نہیں لڑیں گے کام کریں گے اور دوسرہ کی ہری دوار کی سیٹ نہیں ملی کیونکہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں دیو بھومی کی جنتہ بھی جاننا چاہتی اگر ہرکسنگھ رابط کو ہری دوار سے کانگریس نے ٹکٹ نہیں دیا لوگ سبا کا تو میں چناؤں نہیں لڑوں گا لڑیں گے نہیں بلکل نہیں لڑوں گا میں پھر پارٹی کے لئے کام کروں گا جتے بھی میری سامرتے ہیں دیکھو یہ میں پھر یا ایک کڑوی سچا ہے کہہ رہا ہوں آدمی جتنا اپنے لے کرتا ہے دوسرے کے لئے لاکھ کوئی کہہ وہ زور نہیں لگ پاتا وہ ریسپانس نہیں مل پاتا دیکھیں کئی بار جب آپ خود میدان میں ہوتے ہیں دوسرے کے لئے تعلیم جانا اور بک اپ کرنا آسان ہے لیکن جو خود لڑتا ہے آدمی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گین کو کیسے پھیکنا ہے سپنگ کرنی ہے یا بلے باجے کرنی ہے سامنے آلے کی باڈی لینگریج کیا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں صحیح بات ہے جب آپ ید کے میدان میں ہوتے ہیں تو دوسرے کی تلبار دوسرے کی بندوں کے سینکلی گولی سے کیسے بچنا ہے اور کیسے اپنی گولی دھاگنی ہے وہ ید کے میدان میں رہنے والا بھٹی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے تو اگر پارٹی نہیں موقع دے گی تو جس کو لڑائے گی اس کے لئے کام کروں گا چلیے وقت پرے میں بریک آس ایک دم سیدھی بات میں ایک دم سیدھی بات کہی ہے ہارک سنگ راوت نے کہ سیٹ تو مجھے دوار کی چاہیے نہیں ملی تو پارٹی کا کام کروں گا لیکن تال ٹھوکن میں اور تالی بجانے میں بڑا فرق ہے ریپ بنے رہیے لیکن ہم بریک بریک کے بعد واپس نوٹوں گا اور پھر ایک دم سیدھی بات کروں گا ہر اکسی نامت کے ساتھ گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پرکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم سیدھی بات اور میرے ساتھ بیٹے ہیں دگا جنیتا اترکن کے ہارک سنگ راوت اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر دیش میں کیا ہونے والا ہے دوہزار چوبیس میں کیا ہونے والا ہے اور اس کا اثر دیو بھومی اترہ کھڑ میں کیا ہونے والا ہے کیا کہیں گے کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایک لمبا پولٹیکل کہہ دیئر آپ کا ایک دور درشی نیتا کی طرح دوہزار چوبیس میں دیش کو اور دہرہ دون کو اور میں کہوں کہ پوری دیو بھومی کو کیا کہتے ہیں پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا کمل کھلے گا یہ ہاتھ کے ہاتھ میں دور ہوگی اگر آپ دیکھیں گے تو پورے دیش میں اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی جب انیس میں بھارجنتہ پارٹے کی پرچم لہر تھی تب بھی 64% کے آس پاس میں اگر صحیح ہوں تو بپکش کو کے کھاتے میں بھوڑ گیا تھا صحیح میں نے میں دیش کے اندار جو مہاول آج ہے اب اسے کر کے کانگریس راہول گاندی جی نرططر میں جس طرح کانگریس نے پہلی بار صحیح معنی میں بپکش کی بھومی کا نوائی اورگنائز دکھائی دے رہی ہے کہ سڑک سے لے کر سندھ سدھن تک جو بپکش کو کرنا چاہیے وہ اب ہو رہا ہے وہ پہلی بار آپ دکھائی دے رہا ہے اور نرططہ کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ پر جس طرح پرکھر ہو کر دیورتہ کے ساتھ حملہ کانگریس کر رہی ہے کانگریس کئی بار بپکش میں رہی ہے سیوٹی شیون میں رہی ہے جنتہ دل کے سمیں میں رہی ہے لیکن کانگریس نے کبھی بھی اس دیورتہ کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ اونچے منوال کے ساتھ بپکش کی بھومی کا نینی ہوئی لیکن یہ پہلی بار کانگریس اگریسیب اکرمک روپ میں دکھائی دے رہی ہے اور ہمیشہ جیتا ہوا ہے جو اکرمک ہوتا ہے دوسرے شیف شینا کو دی دیتا تھا لیکن مہاراست میں جو مہاولائشم ہے آج اگر چنہ ہو جائے تو بھارتے جنتہ پارٹی بہت بڑے نقشان میں رہنے والی ہے اچھا گزرات میں نتیز جی لالو جی بیہار کی بات کر رہے ہیں ہاں بیہار اور کانگریس ملکے اگر ایک جھوٹتہ کے ساتھ جسے سرکار میں اگر اسی طرح لڑے کانگریس بھارتے جنتہ پارٹی کو بہت بڑا نقشان وہاں ہونے والا ہے مدیہ پردیس میں انتیز میں سے اٹھائی شیٹیں نیک ٹو نیک ہے نیک ٹو نیک ہے وہاں کانگریس کی سرکار بنی تھی آپ نے کانگریس سرکار کو توڑا ہے تو وہاں بہت بڑا نقشان پارلیمنٹس کی چھترو شیٹ پر بہت پاک ہونے جا رہا ہے کرنا تک میں بھی کیونکہ وہاں آپ نے سرکار توڑی ہے وہاں بھی بھارجنتہ پارٹی کو نقشان ہوگا اصل چیز تو اتر پردیش کا میں راستان پیار رہا ہوں راستان میں پچیس شیٹوں میں سے چوبیس بھارجنتہ پارٹی کے پاس ہیں میں آج یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل بیدانسوا کی چناؤں میں ہو سکتا ہے کانگریس کو نقشان ہو میں ابھی جلد باجی میں ہے بیدانسوا چناؤں میں کیا ہوگا کچھ نہیں مالو لیکن لوگ سبت چناؤں میں آدھا سے ادھک شیٹوں کا نقشان بھارجنتہ پارٹی کو ہوگا اب اتر پردیش کی بات آپ کریں اتر پردیش میں 80 شیٹ ہیں ابھی بھاجپا کے پاس 60 کتی شیٹ ہیں 67 شیٹ ہیں میں آج کہہ رہا ہوں 30-30 شیٹوں کا نقشان آج بھارتے جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں ہوگا تو وہاں پر ایسا کانگریس کیا کرنے جا رہی ہے کانگریس کا تو وہ نہیں جا رہی ہے کانگریس کے کرنے ہی ہوگا کس کی کارنے ہوگا وہاں سپا کے کرنے ہوگا لوگ دل کے کرنے ہوگا وہاں کسانوں کے کرنے ہوگا اور وہاں بھارتے جنتہ پارٹی کی جو اندرونی راج نیتی ہے لیکن یہ راججے صاحب جو چناؤ ہوئے ویتان صاحب آ کے اس میں کسان اندرون بھی تھا اس میں ٹینی ہتیا کانڈ بھی تھا اس باہر ایڈی بھی تھا سپا بھی تھی کانگریس بھی تھی لیکن ہوا کیا میں آج آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سمیں دلی میں دلی کے سرکاک کھولی تھی موڈی جی امیسا جی نڈا جی کھلے تھے خود چناؤں میں نہیں اُلجے ہوئے تھے اچھا تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی اپنی والی بات کہ اب وہ دو ہزار چوبیس میں چناؤں ہوں گے تو یہ خود اس میں اُلجے ہوئے ہوں گے تو اس طریقے سے فوکس نہیں ملے گا جس کا فائدہ دوسرے دلوں کو ہوگا کیونکہ کے اندر میں بھاجپا کی سرکار تھی سنسادان ہر طریقے جو رہ نیتی کی طریقے ہوتے ہیں میں بہت نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کیسے یہ ان کے ان پراکرینڈ جو ہے وہ ستہ کیونکہ انہیں معلوم دا پنجاب میں وہ کہیں دور میں نہیں ہیں چیک ہے تو راسہ اتربدیس اترکھن چیک تو پوری بھارت سرکار پوری پردیسوں کی شرکاروں کا جو طاقت تھی سام دام دن بیت جو رہ نیتی میں کہتے ہیں خود لگا دی انہوں نے لگا دی اب اس اسدنے میں جب خود کھیل لے ہوں گے تو پہلے خود کو بچائے گا آدمی یا دوسرے کو بچانے پتا کر لگائے گا لیکن اس بار تو انہوں نے چار سو تین کا ٹارگٹ رکھا ہے دیکھیں میں آج آپ بتا رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے بھائیہ میں دیکھیں میں اس میں تو بھاچپا میں ہی تھا میں نے بھاچپا کے راشتما منتری راملال جی سے اس میں میں نے سیوپرکار جی سے سب سے جس طرح بھی آپ سے بات چیت کرتے ہیں کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سو سیٹ کا نقشان بھاچپاک ہوگا یہ آپ کی بھاوشہ بانی تھی لیکن پلگاما کی گھٹنا کے بعد چناؤ بھارت پاکستان کا ہو گیا ایسی گھٹنا پھر کچھ اور ہو گئی کوئی اور بات ہو گئی میں لیٹس سائنس کا بھی دیار تھا میں نے پورے دنیا کے ایدوں کا عدن کیا ہے ایک ید میں رت سینہ جیت گئی تو سارے ڈیشوں نے رت سینہ کو مجبوت کا نظر کر دیا ایک ہی جیسے ٹرینڈ پہ آگئے اور دوسری دوسرے ید میں بارش ہو گئی دھرتی میں دلدل ہو گیا تو رت سینہ دھسنے لگی تو جس کے پاس آسو سینہ تھی پہلا سینہ تھی وہ جیت گیا تو اب یہ اپواد ہے یعنی حالات ایک جیسے نہیں ہوتی اور انشیستاؤں کا کھیل میں کچھ بھی سمبہ ہوئے دیکھیں رانیتی میں دیکھیں اگر آپ کوئی بھی پترکار ہے کوئی بھی دیش کے جو دیش کی رانیتی کو تھوڑا سے سمجھتا ہے وہ بھی کئی بار بودھ جی بھی کچھ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ بیعواریک منوے گیانیک اور تجربہ ہے جیسے اس دیش کی رانیتی کا اس دیش کی رانیتی کا اور اتر بلیس اتراخن کے رانیتی کا سیونٹی سیون سے اتر بلیس کے کس مکہمتنی نے کیا کار راجنہ نے کب کیا کار اندرہ جی نے کب کیا یاترہ کری وہ پریکٹیکل چیزیں آپ نے دیکھی ہے اور کیونکہ میں دیش کی رانیتی بھی کرتا تھا عدیان بھی کرتا تھا سکتا بھی تھی جاتی شمیکن سے لے کر جیسے اندرہ جی نے کبھی کار گری بھی ہٹاؤ کیونکہ شلوگن پر دیش کی رانیتی چلتی ہے سارے مدھے ہونے کے بعد بھی تو کبھی اندرہ ہٹاؤ آپ آتھ کال ہٹاؤ دیش بچاؤ سیونٹی سیون میں کبھی پھر جب رانیتی چودر چران سنگھ موراجی زہ شاہی میں آپس میں بیواد ہو گیا جنتہ پارٹی ٹوٹ پوٹ ہو گئی جنسنگ بھار جنتہ پارٹی میں تبدیل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن بی جے پی نے کانگریس بک بھارت کا شلوگن دیا تھا اور آج باقی تقلیم بند تقلیم بند ویسے ہی ہو گیا آپ کے بکش کے بھومی کا میں حرک سنگھ راوت دو ہزار چوبیس کے لیے ایک دم سیدھی بات ایک دم سیدھی بھوشے بانی کیا کہتے ہیں کانگریس کو کتنا بی جے پی کو کتنا ستہ میں کس کو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہو ستا ہے میرے پارٹی کے نیتاؤں کو یہ میری بات بری لگے کیونکہ بہت جلدی میں آج اس بات کو کہہ رہا ہوں کانگریس ڈیڑھ سو کے آسپاس سیٹ لانے کی ستتیم ہے جو مہ لدیس کے اندر بھارت جنتہ پارٹی دو سو اور دو سو پچیس کے بھی سیٹ لانے سارے چترے شربے ہیں اگر کوئی گھٹنا نہیں ہوئی پلگاما کی طرح میں آج پھر کہہ رہا ہوں ترپ کا پتہ تو رہے گا ان کے پاس پلگاما کی طرح کوئی گھٹا نہیں ہوئی اور ایسی رانیت ہی چلتی رہی جو برت مان ہے آج ہم کو انیلیس کریں گے تو آج کی دیٹ پہ کریں گے تو بھارتے جنتہ پارٹی دو سو اور دو سو پچیس کے پیچ میں شمڑ جائے کانگریس سب سے بھارتے جنتہ پارٹی بڑے دل کے روپ میں جرور رہے گی ستہ کس کے ہاتھ میں ہوگی دیکھئے وہ شمیقن کیا بنے گا کیونکہ دو سو پچیس سانسدوں کے ساتھ نرسی گراؤ جی کی سرکار 901 میں چلے بہت پیچھے نہیں جاتے یہی رہتے ہم دیو بھومی کا کیا رہوگا لوگ سو ہمیں کانگریس کے ہاتھ میں کتنی سٹی آئیں گی دیو بھومی ہم 2014 میں اور 19 میں جو خراب استثیتی تھی وہ خراب استثیتی تو نہیں ہوگی اور 2009 میں جو بہتر استثیتی تھی بہتر استثیتی تو نہیں ہوگی لیکن اچھے استثیتی ہوگی دو سٹی تین بھی جی سکتے ہیں دو سٹی بھی ہم جی تھی کی استثیتی میں ہیں اور جس طرح ماہول بن رہا ہے اور جس طرح اتراخن میں بھرتی گھوٹالے اور تمام انکیت اتیا کان پچھل ایک سال سے جس طرح لوگوں کے من میں اتراخن کی میج نکارات مک بنی ہے پورے دیس میں اور دنیا کے اندار کانگریس اتراخن میں لگاتار مدی بہت اٹھا رہی ہے بھرتی گھوٹالے کا ماملہ ہو جو شریف بھی آپ کے سامنے اور بہت سارے مدی لیکن اس کے باوجود بھی جو ابھی دھامی سرکار ہے اس کی صحت پر کانگریس تمام زور لگانے کے بعد بھی کچھ اثر چھوڑ پا رہی ہے اثر دیکھے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج یود خلاف ہے آج کرمچاری خلاف ہے اب ایک طبقہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کا بھوٹر ہے وہ مائلہوں پر تھوڑا دھارمک ہوتی ہیں تو ان پر ہم جو سیند لگا سکتے ہیں یہ جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں جو سنگرس کر رہے ہیں وہ کسی ماں کے بچے ہیں کسی بہن کا بھائی ہے ان یوہوں کے مادم سے ان کی مات بہنوں کو ہم سمجھانے میں کامیاب ہو سکتے کانگریس ٹھیک سے لڑا تو دو ازار چوبیس آتے کانگریس دھامی سرکار پر اثر بھی دکھائی دے گا اور یہ بھی ہو سکتا مجھو مجھے لگتا ہے لیکن کانگریس آپ تو کہہ رہے اثر دکھا سکتے لیکن اثر بڑا بی اثر سا ہے کیونکہ کانگریس میں یہاں دیو بھومی میں کئی گھٹ ہے کیا یہ گھٹ اس کو اُبار پائیں گے دیکھیں اپنی لکیر لمبی کھیچنے کی عادت ہونی چھائیے جیسے میں سب چیزیں ہیں کیونکہ میں تو دوبارہ آیا کانگریس میں تو میں کسی گھٹ باجی میں نہیں پڑ رہا مجھے پرطم سنگ جی بلاتے مجھے لگتا کہ جائز چیزوں کو لے کر سنگ کر رہے چلے جاتا ہو کرن میرا آتے ٹھیک بات کرتے مدد صحیح ہوتے تو میں اس پہ کرتا ہو میں نے یہ من منا لیا کہ گھٹ باجی کی چکر میں پہلے اپنا گھر صحیح تو کرے تب تو لڑائی لڑیں گے حردہ سے کسی ریلیشن ہے اچھے اب وہ کچھ بھی کہتے رہے میں میں نے آپ دیکھیں گے میں کوئی ٹکٹ ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے وہ بڑے ان کو عدھکار ہے کچھ بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو دیکھیں اپنا کام کرنا ہے ہمیں چھوکے اور میں سوچتا ہوں کہ ہر کانگریس کاری کرتا یہی سوچو نہیں چاہیے بہت شکریہ سیدھی بات کرنے کے لئے اور بلکل سیدھی بات کی مضبوط ضرور ہوگا لیکن اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ چاہ بھی ان کے پاس آ جائے لیکن اچھے سیمٹم سے کانگریس جوٹ اور بات کروں گا ایک دم سیدھی تب تک دیکھتے رہے نیوز بات انڈیا مجھے میری پورے ٹیم کو دیجئے اجازت تنیو موسیقی